نمسکرہ دوستو ہندی نیو جی فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو اسرائیل اور حماس یود سے جوڑے ہوئی ایک بہت ہی گمبھیر خبر آ رہی ہے بہت ہی بڑی خبر ہے اسرائیل نے ایک مہینے پہلے ہی بولا تھا کہ یہ حماس کے آتنگ وادیوں کو سرنگ کے جو نیٹورک میں رہتے ہیں اس میں یہ پانی بھر دیں گے جس سے کہ آتنگ وادیوں کا ختمہ ہو جائے گا اور یہ سبھی حماس کے آتنگ وادی مر جائیں گے آئیے خبر کو بستار سمجھتے ہیں کہ دراصل خبر ہے کیا جیسے کہ اسرائیل کی سرکار بتاتی ہے کہ حماس کے آتنگ وادی جو بھی ہیں یہ گاجہ میں سرنگ کے اندر رہتے ہیں انہوں نے سرنگ کا ایک بہت بڑا نیٹورک بنا رکھا ہے گاجہ میں سرنگوں کا ایسا جال بچھا ہوا ہے کہ اسرائیل کی فورس ان کو ڈھون نہیں پاتی ہے وہاں پر کہ یہ آتنگ وادی کہاں رہتے ہیں کیسے یہ ان تک پہنچیں یہ ان تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں اس کی وجہ سے اسرائیل کی فورس کو ان آتنگ وادیوں کو خاتمہ کرنے میں بہتی کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کو بہتی یادہ سمائے بھی لگ رہا ہے اس لئے اسرائیلی ایئر فورس نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ ان سرنگوں کے اندر یہ بھومت ساگر جو سمدر ہے اس کا پانی بھر دیں گے جس سے کہ آتنگ وادی اگر اندر رہتے ہیں تو اس پانی سے ڈوب کر ان کی موت ہو جائے گی اور اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو اسرائیلی فورس انہیں وہیں پہ باہر مار دے گی تو اسرائیلی فورس نے وہی پانی بھرنا شروع کر دیا ہے پانی بھرنے کے لئے انہوں نے پانچ ہیوی وارٹر پمپ لگائے ہیں جو بھومت ساگر کا پانی ہوگا وہ ان سرنگوں کے اندر جائے گا ان سرنگوں کا انٹری پوائنٹ میں ان کو لگا دیا گیا ہے اور ان کی جو پائپ لائنیں قریب دو گلومیٹر لنبی پائپ لائن ہے جس کے تھو یہ پانی سرنگ کے اندر جانا اسٹارڈ ہو جائے گا ساتھی ساتھ اے بھی بتا دے کہ ان سرنگوں کو بنانے میں قریب 6000 ٹن کنکریٹ لگی ہے اور 1800 ٹن اسٹیل کا استعمال ہوا ہے تو اس سے آپ اندازہ یہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی زیادہ بڑی سرنگیں ہیں اور کتنی مجبود بھی ہوں گی ساتھی ساتھ اے بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کا اثر گاجہ کے لوگوں پر کیا پڑتا ہے کیونکہ اس سے انڈرگراؤنڈ وارٹر پر بھی فرق پڑے گا ساتھی ساتھ وہاں پہ سیویس سسٹم پر بھی اس کا اثر دیکھنے کو کچھ نہ کچھ تو آئے گا ہی ساتھی ساتھ ایک اور بھی خبر ہے اسی میں کیونکہ جب ایک مہینے پہلے اسرائیل نے یہاں دھمکی دی تھی کہ یہ سرنگوں کے اندر پانی بھر دیں گے تب روس کا اس پہ بہت بڑا ریاکسن آیا تھا تب روس نے اسرائیل کو منع کیا تھا کہ وہ ایسا بلکل بھی نہ کریں نہیں تو ایک گمبھیر پرنام بھگتنے پڑیں گے کیونکہ اس میں مانوی آدھار پر روس نے بولا تھا کہ اسرائیل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اب دیکھنا یہاں ہوگا کہ روس کی کیا پرتکریا آتی ہے اس میں کیونکہ اسرائیل نے پانی بھرنا اسٹارٹ کر دیا ہے تو یہ بہت دلچسپ ہوگا کہ اب کیا ہوتا ہے دوستو اس سے جڑے ہوئی کوئی اور جو اپڈیٹڈ نہیں ہو جائے گی میں آپ کے لئے اپڈیٹڈ ویڈیو لے کر آ جاؤں گا دھنیواد دوستو آپ کو انفارمیشن اچھی لے گئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں